بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم و ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا ٹونٹی نیوز آج ہمارے چینل پہ جو شخصیت موجود ہیں ان کا تعرف میں اس طرح کرواؤں گا کہ یہ فقر بہاولپور ہیں فقر بہاولپور کس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے نام کے ساتھ بہاولپور کا نام لگایا کسی بھی شہر کسی بھی ملک میں جاتے ہیں تو بہاولپور کا نام لازمی لیا جاتا ہے ہمارے ساتھ آج جو شخصیت موجود ہیں انہوں نے اپنے سفر کا آگاز کیا ریڈیو پاکستان سے پاکستان ٹیلی ویزن پہ بھی انہوں نے بہتاشا ڈراموں میں کام کیا پاکستان فلم انڈرسٹی میں انہوں نے ایک نام بنایا بہاولپور کی ایک کریم شخصیت میں ان کا شمار ہوتا ہے صحافی بھی ہیں ایکٹر ڈریکٹر اور بہت سارے شعبے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ انہوں نے پپٹس کی دنیا میں بھی ایک اپنا نام بنایا جو بین الاقوامی سطح تک وہ گیا پاکستان کا نام روشن کیا بہاولپور کا نام روشن کیا ہمارے ساتھ موجود ہیں بہاولپور کی پہچان ازکر بہاولپوری صاحب اسلام علیکم صاحب والیکم السلام جناب کیا حال ہیں سر اللہ کا کرم سر انتہائی معذرت کے اگر میرے سے کوئی شعبہ رہ گیا ہوا آپ کا تو بڑے عدب کے ساتھ میں آپ سے معذرت کر رہ گیا نہیں کوئی بات نہیں سر سفر کا آگاز کیسے کیا اور کیا اس ٹائم عمر تھی اور یہ شوق کیسے پیدا ہوا سر آپ کا دیکھیں یہ نائنٹی سیونٹی فائف کی بات ہے انیس سو پچھتر کی میں عباسیہ سکول میں پڑھتا تھا چھوٹا تھا بہت چھوٹا تھا چائلڈ سٹار میں میرا نام اس وقت آیا تھا تو وہاں پر ریڈیو پاکستان بہاولپور کی ایک ٹیم آئی انہوں نے کہا کہ جن بچوں کو شوق ہے ریڈیو پر آنے کا تو وہ بچے کل گیارہ بجے صبح ریڈیو پاکستان آ جائیں گے اور پھر ان کو بچوں کے پروگرام میں بٹھایا جائے گا بڑا خوش ہوا میری بڑی خواہش تھی کیوں کہ فنکارانہ صلاحیتیں تو یعنی بچپن سے ہی تھی تو میں نے یہ بات اپنے گھر آکے اپنے بڑے بھائی صاحب کو بتائی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں لے جاؤں گا تو میرے بڑے بھائی مجھے ریڈیو پاکستان لے کے گئے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ریڈیو پاکستان کا رستہ کون سا ہے میں مارڈل ٹان بی میں رہتا تھا پیدائش بھی وہیں کیے تو وہ ریڈیو لے کے گئے جب وہ مجھے ریڈیو لے کے گئے تو بڑا حیران ہوا میں دیکھ کہ اچھا اس کو ریڈیو پاکستان کہتے ہیں یہاں سے جو آوازیں نکلتی ہیں اس وقت سب سے بڑا میڈیا جو ہے وہ ریڈیو ہوا کرتا تھا تو بس ہم پھر ریڈیو کے بچوں کے پروگرام میں آنا شروع ہو گئے ٹھیک ہو دن ایک بریف کیس پکڑا دیا کہ آپ کا آغاز یہاں سے ہے یہ بریف کیس لے کر جائیں اور دکانوں سے اشتہار لے کر آئیں تو میں نے ایک دن میں ان کو دو سو روپے کے اشتہار لے کر دے دی اور یہ بات آپ ذرا پنتالیس سال پہلے دو سو کی اہمیت کیا ہوگی بڑے حیران ہو گئے انہوں نے مجھے دس روپے انعام بھی دیا دس روپے کو میں یوں الٹا دیکھوں سیدھا دیکھوں سیدھا دیکھوں الٹا دیکھوں کہ یہ دس روپے مجھے ملے کیونکہ مجھے جو گھر سے خرچی ملتی تھی وہ اس وقت بیس پیسے اور چار انے ملا کر دی اور میں امیر لڑکا ہوتا تھا سکول میں کالج میں بھی تو بس اس کے بعد پھر میرا آغاز ہو گیا پھر ایک ہفت روزہ اخبار تھا کارنامہ اس میں میں آیا اور اس اخبار کو جو رن کرتے تھے وہ صحافی آج بھی زندہ ہیں جناب موسیٰ سعید صاحب وہ میرے استاد بنے ان کے ساتھ میں کام کرتا تھا انہوں نے یعنی کوئی تقریباً ان کے ساتھ ایک سے دو سال میں رہا اس کے بعد ان کا دفتر تبدیل ہو گیا پھر یہ کارنامہ کسی اور شخصیت کو مل گیا جناب کاری مونس صاحب وہ بھی زندہ ہیں جی بالکل صوبہ بھالی کی آواز بہت زیادہ بلند کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ میں مل گیا کافی عرصہ ان کے ساتھ ان کو خبریں دیتا تھا یعنی ایک آغاز ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ میں نے فلم ڈسٹری میں کیامرہ مینی سیکھی ٹھرٹی فائف ایم ایم جو فلم ہوتی ہے اس کا میں کیامرہ مین تھا اس کے بعد میں وہیں پر پی سی ہوتل جو ہے اس وقت اس کا نام انٹر کانٹینیٹل تھا یہ لاہور کی بات کر رہے ہیں جی وہاں پر میں نے میری ملازمت ہو گئی کیامرہ مین کی اس کے بعد پھر اس وقت یومیٹک سسٹم ہوتا تھا تو یومیٹک سسٹم کے کیامرے تھے اور مووی کیامرے ہوتے تھے این وی فیفٹی ایک کیامرہ ہوتا تھا تو وہ لے کر میں آیا اور بہاول پور میں سب سے پہلا کیامرہ میں لے کے آیا پھر ایڈیٹنگ سیکھی فوٹوگرافی سیکھی یعنی شو بز اور فوٹوگرافی کے سارے شعبے جوائن کی پھر میں ون مین شو کرنے لگ گیا پھر سٹیج پہ آ گیا سٹیج کا آغاز لاہور سے اور بہاول پور دونوں جگہ سے کیا بہاول پور میں جناب اقبال خالد صاحب جو ہیں ریزیڈنٹ ڈائریکٹر تھے آرٹس کاؤنسل کے انہوں نے مجھے آغاز کرایا اور پپٹری کا آغاز بھی انہوں نے مجھے کرایا بہاول پور آرٹس کاؤنسل اور پی این سی اے پاکستان نیشنل کاؤنسل آف ڈی آرٹس اسلام آباد منیسٹری آف کلچر یہاں سے میرا آغاز ہوا بس اس کے بعد میں ایک مووی میکر بن گیا سر یہ سارے معاملات ٹھیک ہیں یہ بتائیں کہ جو سفر کا آغاز ہوا سب سے پہلے آپ کے ذہن میں کیا تھا اتنی ساری آپ کے اندر قوالیٹی اللہ پاک نے دی ہے سب سے پہلے آپ نے بننا کیا تھا مجھے تو یہ آپ سمجھ نہیں آ رہی جتنی قوالیٹی اللہ پاک نے آپ کو دے دی ہے پہلے سب سے ذہن میں ہوتا ہے میں نے ڈاکٹر بننا ہے میں نے شائر بننا ہے میں نے عدیب بننا ہے تو سب سے پہلا جو خواب تھا آپ کا کیا تھا سر دیکھیں جب ریڈیو پہ آ گیا تو بروڈ کاسٹر کا خواب تھا کہ میں نے بروڈ کاسٹر ہی بننا ہے انانسر بننا ہے نیوز کاسٹر بننا ہے نیوز کاسٹر بھی بنا انانسر بھی بنا کمپیر بھی بنا سرائی کی اردو پنجابی ڈراموں میں کام کیا ریڈیو پاکستان اور دوسرے ممالک کے ریڈیو میں بھی جا کر کام کیا اس کے بعد پھر ٹیلیویجن میں گئے ٹیلیویجن سے فلم میں گئے وہاں اداکار رنگیلا کی شاگردی کی میرے استاد تھے یہ پانچ سال میں نے ان کی خدمت کی ہے ان کی فلم امانت میں دیکھیں میرا آپ کام دیکھیں ان کی فلم کلی میں میرا کام دیکھیں سینئر لوگوں کے ساتھ سر آپ نے کام کیا بہاورپول کا بھی نام روشن کیا سر یہ میں آپ سے چھوٹا سا سوال کروں گا ہمارے دیکھنے والوں کے لیے جیسے کہ آپ نے بتایا کہ پرندوں کی بھی آواز نکال لیتے تھے ابھی ہمارے ایک لیجنٹ آ جو ہے آرٹیس کہہ لیں اور یا انکر پرسن کہہ لیں تو وہ تاریخ عزیز صاحب وہ میرے بڑے محسن ہیں سر ان کی آواز آپ نکال لیتے ہیں تو ہمارے دیکھنے والوں کو تھوڑا سا یاد تازہ کروا دیں ضرور ضرور لیکن اس کے ساتھ مجھے کچھ ہسٹری بھی بتانی پڑھیں جی بالکل بھی کہ تاریخ عزیز صاحب جو تھے اسلم ملک سینئر سب ایڈیٹر روزنامہ جنگ بہاولپورم کے ہیں لاہور میں ہوتے تھے انہوں نے مجھے بڑا سپورٹ کیا انہوں نے مجھے پروفیسر مہدی حسن سے ملوایا جو پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر تھے تاریخ عزیز کے بہت ہی جگری دوست تھے انہوں نے مجھے رکا دیا تاریخ عزیز کے نام میں کراچی گیا لاہور سے تو تاریخ عزیز کو میں نے تاریخ عزیز کی آواز سنائی جی اللہ انہیں جنت میں جگہ دے آمین جب میں پاکستان ٹیلیویشن کراچی گیا تو ریسیپشن والوں نے مجھے کہا کہ وہ فلان روم نمبر میں بیٹھیں گیٹ پاس بنا کے مجھے دے دیا اور میں چلا گیا جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دروازہ نوک کیا تو اندر سے آواز آئی ییس تو میں نے دروازہ کھولا اور کہا میں آئی کامنسر میں نے کہا ییس آئیے کون ہیں آپ میں نے کہا جی اسغر بہاول توری یہ تو آپ میری آواز کی نکل کر رہے ہیں میں نے کہا میری اپنی آواز ایسی ہے جی آپ کو تو لگ رہا ہے میں نکل کر رہا ہوں خیر باتیں ہوتی رہیں پھر وہ مجھے اپنے پروگرام میں انہوں نے دوسرے دن موقع دیا اس میں میں نے ان کی آواز سنائی ابتدا ہے رب جلیل کے پاک نام سے جو دلوں کے بھید بہتر جانتا ہے دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو رکشی کا سمینہ کا اور تارک کا سلام بس جناب بڑے ایکسل سیئر واج کمپنی کراچی کی طرف سے انہوں نے مجھے واج دی اور کئی توفے میں لے کر اتنے سارے توفے لے کے میں آ گیا ناظرین یہاں سے دیکھ رہے ہیں کہ کتنی خوبصورت گفت ہو رہی ہے بلکل بھی ہمارا بریک پہ جانے کو دل نہیں کر رہا لیکن بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو آسکر بہاولپوری صاحب سے ہم کریں گے ان سے سوالات کریں گے اور بہاولپور کے حوالے سے بھی بات کریں گے یہاں سے ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں آسکر بہاولپوری صاحب ان سے ہم جانیں گے کہ صحافتی زندگی اور اس کے علاوہ جو شعبیز کی دنیا ہے ان دونوں کو کس طرح ساتھ لے کے چاہ رہے ہیں سر کیا کہیے گا دیکھیں صحافتی زندگی اور شعبیز اس وقت یہ سٹارٹ میں دو ہی شعبے تھے پھر ساتھ ساتھ اور شاخیں نکلتی گئیں ون من شو کرنے لگ گیا سٹیج شروع ہو گیا ایڈیٹنگ شروع ہو گئی فٹوگرافی شروع ہو گئی ٹھیک ہے اور کمرشلز شروع ہو گئیں جیسے مشہوریاں کہتے ہیں وہ کمرشلز شروع ہو گئیں ان میں آواز بنانا بہت کچھ یعنی کہ یہ مشہوری جو کرتے تھے یہ ٹیلی ویزن کے لیے کر رہے تھے ہم کیا چیز یہ ٹیلی ویزن کے لیے مشہوری ہے جو ایڈ آپ کہہ رہے ہیں جی جی اس میں سر آواز کا کیا تھا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آواز چینج کرنے اس میں سر کچھ کر کے دکھائیں ہمارا جو پہلے کا مشہوری کا اسٹائل تھا وہ کیسا تھا سر دیکھیں جی یہ پہلے کی مشہوری کا جو اسٹائل تھا کھاداں وچوں کھاد سنیجی ایک کوئی ببر شیر تازہ تے طاقتور ببر شیر کھاد اس وقت یہ ہوتا تھا جی صحیح کہہ رہے ہیں اب تو بہت پولائٹ اور بڑا وہ ہوتا تھا اس وقت ذرا آواز کو اٹھا کے رکھنا پڑتا تھا فلمی دور تھا اور فلموں میں اس وقت بڑی اونچی آواز ہوا کہتی تھی تو ہمارے بہت سارے بڑے آرٹسٹ جو ہیں وہ اسی طرح کے انداز میں کمرشلز جو ہے وہ کرتے تھے اب میں آپ کو بتاؤں کہ اخبارات رسائل پھر اس وقت میں نے اپنا ایک میکزین چاپنا شروع کر دیا پرنس کے نام سے پھر میں نے اعتماد کے نام سے شروع کیا اور پھر ادھر کیلیویجن کی مشہور ڈراما سیریل سونا چاندی میں کام کیا سپر ہیٹ اور ڈراما سیریل تھی پی ٹی وی کے اور کافی سارے آپ کے ڈرامے سکھا ہو گیا سکھا سکھا دراما اینک والا جن ہو گیا سر یہ بھی آپ نے کیا اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں لیکھیں اینک والا جن ایک بہت بڑا ڈراما تھا اس میں ایک بڑا چھوٹا رول میں نے کیا لیکن شہرت بڑی ملے پھر اینک والی جن کی ٹیم کو لے کر پورے پاکستان میں میں نے سٹیج ڈرامے کیے سارے جنات میرے گھر پہ راتے تھے دہوری زکوٹا جن سہزاد یہ سب میری ٹیم تھی اس کے بعد میں نے وہاں سے پھر میں بہاولپور آ گیا بہاولپور آیا پھر مجھے بلالیا گیا اسی طرح پھر ایک مشہور ڈراما سکھا سکھا میں میں سکھا کا باپ بنا اے ٹی وی کا ڈراما سیریل تھا بڑا ہٹ ہوا تھا سکھا کی بات چل رہی تھا سر اس کا کوئی ایک ایک ایکٹ کر کے دکھائیں ہمارے دیکھنے والوں کو کہ کون سا کریکٹر آپ کر رہے تھے اس ٹائم اور کس طرح کر رہے تھے سکھا کا باپ میں بنا اور سکھا کو میں آواز دیتا ہوں اے سکھا کہ کہاں جا رہی ہے اب دلہ لے کے جا رہی ہوں پانی بھرنے اچھا اچھا میری دھی پانی بھرنے جا رہی ہے اس طرح سے یعنی سٹائل تھا سر ایک اور ڈراما جس کے اندر میں بھی شامل ہوں اور آپ کی شاگردی میں سر ماما جمال خان ایک ڈراما تھا اور بڑا ہٹ ڈراما تھا سر سر اس حوالے سے تھوڑی سی یاد تازہ کر لیں ہم کہ اس کے اندر جو ماما جمال خان اور وہ کریکٹر ہوا کرتا تھا بوتل مارنے والا اور اس حوالے سے سر تھوڑا سا ماما جمال خان میرا بڑا ہٹ ترین سیریل تھا چوان اپیسوڈ کا ڈراما تھا ماما جمال میں بنا تھا اس کا پروڈیوسر بھی میں تھا ڈریکٹر بھی میں تھا رائٹر اس کی شایل آمبر تھی اور اس ڈرامے میں تو ہم نے حد دی کر دی یعنی جیسے کہتے ہیں آخیر کر دی اب وہ اس میں بڑا عجیب میری ٹیمپو تھی نا کہ ماما جمال خان حکیم کی دکان سے اپنی پڑیا بھی لے کے آ رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ اپنی بھینس کی پڑیا بھی لے کے آ رہا ہوتا ہے اب دونوں ہاتھوں میں پڑیاں ہیں اور راستے میں وہ بھول جاتا ہے بس وہ بھینس والی پوڑی خود کھا جاتا ہے آج جی ناظرین یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک عزاز کی بات یہ بھی کہ استاجی کی آزکر بابل پولی صاحب کی پروڈیکشن میں میں نے بھی کام کیا سر یاد ہے آپ کو تیرہ اپیسوڈ آپ نے اس میں مجھے کام دے دیا اور بڑا پسند کیا گیا سر یہ بتائیے گا کہ اپنی زندگی کے اندر کیا کھویا اور کیا پایا اتنی لائف جو گزری اس کے اندر کون کون سی چیزیں تھی جو آپ اچیو کرنا چاہتے تھے جو نہیں ہو سکی اور کون کون سی ایسی چیزیں جو آپ نے خوشدری کے ساتھ کہا کہ یہ بڑا اچھا ہوا کہ یہ میرے پاس میں نے حاصل کیا اس کو جو دل سے ایک پتہ لگتا ہے کہ یہ آج میں نے کچھ جیت لیا ہے جی بالکل صحیح بات ہے آپ کی میں نے جو اس فیلڈ میں پایا وہ عزت بہت پائی شہرت بہت پائی پیسہ اتنا نہیں کمایا میں نے کمایا بھی لیکن پوپٹری میں زیادہ کمایا اس میں ہم نے بہت محنت کی پوپٹ نے سونگ پرفارم کیا تھا اس پر چم کے سائے تلے ہم ایک ہیں کیا بات ہے جی کیا بات ہے اور سر یہی بتائیں کہ جیسے آپ نے ابھی آخر میں بتایا سر یہ بہاول پوری جو آخر کے اندر آپ نے لگایا اس کی سر کیا بجاتی کیا آپ کے ذہن میں ہے ہمارے بہاول پوری کا نام جو اپنے نام کے ساتھ لگایا یہ وحید یہ آپ نے سوال کیا اب تک جتنے انٹرویو ہوئے ہیں کسی بھی انٹرویور نے یہ سوال نہیں کیا یہ آپ نے ہی سوال کیا اصل میں میرا جو اصل نام ہے وہ آج تک کسی کو پتہ ہی نہیں ہے میرا اصل نام جو ہے وہ ہے اصغر آزم میرے سارے بھائیوں کے نام کے ساتھ آزم ہے اکبر آزم اختر آزم اصغر آزم امجد آزم سکندر آزم ہم پانچ بھائی ہیں تو سب کے نام کے ساتھ آزم تھے یہ جب میں لاہور پہلی دفعہ گیا وہاں سے واپس آیا ملتان میں ایک کووی ایوارڈ ہوا اس ایوارڈ میں کووی صاحب نے مجھے مشورہ دیا اور مجھے کہا بھی یہی کہ وہی وہ بہاول پوری صاحب کہاں ہے میں نے پہلی دفعہ یہ لفظ بہاول پوری سنا اور پھر میرے اسی وقت دماغ نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے اپنا نام آج سے اصغر بہاول پوری رکھنا ہے اور کئی کسی سیانے نے بھی مجھے کہا کہ آپ کا ستارہ ابھی گردش میں ہے آپ اصغر بھی ہیں اور آزم بھی ہیں آپ چھوٹے بھی ہیں آپ بڑے بھی ہیں آپ اصغر کے ساتھ بہاول پوری ایک آپ کے لیے بہت ہی اچھا لفظ ہے تو میں نے اصغر کے ساتھ بہاول پوری رکھا اور پھر میرا ستارہ یوں چمکا کہ الحمدللہ آج تک چمک رہا ہے جی کیا بات ہے جی ہمارے بہاول پوری کا نام روشن کیا اور بہت ساری ہم نے ان سے باتیں کی سر آخری سوال میں آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ ایک تالہ بنایا ہے آپ نے جس کا حجم بھی بڑا ہے اور اس کا جو ہے لیندھ بھی بڑی ہے سر اس تالے کے حوالے سے آپ بتائیں کہ یہ جو تالہ ہے کیسے آپ کے دماغ میں آئیڈیا ہے اور کہاں کہاں آپ نے اس کو لے کے گئے ان نمائش کے لیے دیکھیں تالے کا آئیڈیا میرے دماغ میں یوں آیا کہ میں پہلے پرموٹر تھا ٹالیسٹ لیڈی اور ٹالیسٹ مین کا دنیا کی سب سے بڑی عورت اور دنیا کا سب سے بڑا آدمی میں ان کا پرموٹر تھا اور میں انہیں دبائی لے کے گیا جب میں دبائی لے کے گیا تو وہاں پر ان لوگوں نے بہت ہمیں انعامات ملے بڑے شیخ زید بن سلطان سے میں نے ایک لاکھ درہم انعام میں لیا اور ان کو میں نے آدھے پیسے دیے اور اس کے بعد پھر بھی وہ لالچی لوگ تھے اور مجھ سے بھاگ گئے ہوئے ہمارے ایک دوست نے ہمیں ڈوج کیا وہاں پہ اور بڑا ہی قریبی دوست تھا جو میرے ساتھ رہتا تھا کھاتا پیتا تھا میرے ساتھ رہتا تھا اسی نے مجھے ڈوج کیا اور ان کو واپس بلا دیا بس میرے ذہن میں وہی سے ایک رییکشن پیدا ہوا کہ میں بھی کوئی ورلڈ سٹار بنوں خود تو کیسے بن سکتا ہوں یہ لوگ اس لیے مجھ سے بھاگ گئے ہیں کہ یہ دنیا کے بڑے ٹالسٹ لوگ ہیں ورلڈ ریکارڈ ہیں تو میرے ذہن میں آیا ایک تالا پاکستانی نے ایک تالا بنایا تھا نائنٹی فائف کیجی کا میں نے ون ہنڈرڈ پوٹی کیجی کا تالا بنا کر ان کا ریکارڈ توڑا اور دو ہزار چودہ میں گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کی ٹیم لاہور میں آئی اور اس ٹیم نے مجھے ریکمنڈ کیا ابھی تک مجھے اس کا سرٹیفیکیٹ نہیں ملا لیکن اس کی نیوز میرے پاس ہیں کہ میں گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے لیے ریکمنڈ ہو گئے ٹھیک ہوگیا سر آخر میں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ملک میں کرونا وائرس کی تعداد تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے سر کوئی ایک اوائرنیس میسیج دیں ہمارے دیکھنے والوں کے لیے آپ کے چاہنے والوں کے لیے کہ ہمیں اس وائرس سے کس طرح نجات حاصل کرنی ہے اور کس طرح ہم نے بچنا ہے سر دیکھیں جی یہ ایک وبا ہے اور اس وبا سے بچنا بہت ضروری ہے ڈسٹنس رکھیں ماسک کا استعمال کریں گلوز کا استعمال کریں یہ تین چیزیں بہت ضروری ہیں اس کے بعد باقی اللہ پاک خود رکھوالی کریں گے سر بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت کا جی ناظرین ہمارے پاس بھی وقت کی قلت اسی کی وجہ سے ہم یہاں سے آپ سے لیں گے اجازت آپ نے دیکھا کہ اسکر بھاولپوری نام ایک ہے اور ان کے اندر جو صلاحیت ہیں وہ بے تہاشہ ہیں اگر ہم پورا دن بھی ان کے انٹرویو کریں تو وہ اس ٹائم میں پورا نہیں ہو سکتا بہت ساری باتیں ابھی رہ گئی ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ان سے پھر ٹائم لیں گے ریکویسٹ کریں گے کہ اپنا ایک پھر ٹائم بنائیں ہمیں اور اگلی اپیسوڈ میں ہمیں تھوڑا سا پھر ٹائم دیں کیسا لگا پروگرام آپ فیڈبیک لازمی دیجئے گا اپنے کمیٹس کریں اور اگلے آنے والے پروگرام میں جو سر سے سوال کرنے وہ بھی آپ ایسے میس کر سکتے ہیں یہاں سے آپ دیں ہمیں اجازت انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی اپنے اور اپنے دوستوں سوال اور کیا رکھیں اللہ حافظ